ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم بہت تھوڑی مدت کے لیے آئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان کی پشت سے ساری روحوں کو نکالا ساری روحوں کو پیدا کیا تو ہمارا وجود اس وقت دنیا میں آ چکا تھا لیکن ہمیں اس جسم کے ساتھ اب آنے کا موقع ملا ہے دنیا میں یعنی ہماری روحیں تو پہلے سے ہی پیدا ہو چکی تھی لیکن ہم اب دنیا میں ہوش و حواظ کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اس وقت سے جب سے ہماری روح پیدا ہوئی اب تک کتنا عرصہ گزرا کسی کو کچھ یاد نہیں پتا پھر آپ دیکھیں کہ ہم چند سال کے لیے اس دنیا میں ہیں اس کے بعد پھر ہم دنیا سے چلے جائیں گے یعنی فوت ہو جائیں گے فوت ہونے کے بعد لوگ قبروں میں جاتے ہیں کبھی آپ کسی قبرستان کے پاس سے گزریں آپ کو کچھ پتا چلتا ہے کہ یہ کب سے یہاں دفن آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں وہ سب فوت ہو کر زمین کے اندر جا چکے ہیں یہی انجام ہمارا بھی ہونے والا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے قبر میں کتنے سال رہنا ہے ہو سکتہ ہزار سال ہو ہو سکتہ دو ہزار سال ہو اللہ ہی بہتر جانتا ہے پھر دوبارہ ہم قیامت کے دن جی اٹھائے جائیں گے قیامت کا ایک دن کتنا لمبا ہے کسی کو پتا ہے پچاس ہزار سال پھر اس کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے جنت کی زندگی کب تک ہے ہمیشہ کے لیے خالدی نفیہ ابدا اب آپ دیکھئے کہ وہ زندگی جو جنت کی ہے ہمیشہ کی وہ لمبی ہے یا یہ دنیا کی زندگی لمبی ہے ان ساری زندگیوں میں دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی پھر دنیا کی زندگی پھر قبر کی زندگی پھر حشر کی زندگی پھر جنت کی زندگی ان میں سے سب سے چھوٹی زندگی کونسی ہے دنیا کی زندگی اس لیے یہ اس کے غم بھی چھوٹے اس کی خوشیاں بھی تھوڑی مختصر اگر اس میں ہمیں ہر وہ چیز مل جائے جو ہم چاہتے ہیں جو کہ ہو نہیں سکتا یہ زندگی جو ہے یہ سب سے چھوٹی ہے اس میں اگر آپ کو کوئی دکھ ہے پریشانی ہے تکلیف ہے تو وہ بھی بہت تھوڑے عرصے کے لیے کیونکہ اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے اگر خوشی ہے اس نے بھی ختم ہو جانا ہے اگر مال اور بیٹے ملے ہوئے ہیں تب بھی زندگی نے ختم ہو جانا ہے نہیں ملے ہوئے تب بھی ختم ہو جانا ہے آپ کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہے یہاں پھر بھی زندگی نے ختم ہو جانا ہے آپ کے پاس محلات ہیں پھر بھی ختم ہو جانا ہے اس دنیا کی ہر چیز عارضی ہے یہ زندگی اور یہ دنیا ہمیں کس لیے ملی ہے تاکہ ہم اس میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کما لیں اپنی آخرت کے لیے کچھ تیار کر لیں اور اگر ہم اس دنیا میں اپنا وقت ضائع کر کے چلے گئے اور ہم نے اچھے کام نہیں کیے اور فضول کاموں میں پڑے رہے صرف کھانے پینے کے شوق صرف سیر و تفریقہ شوق صرف گپ شپ لگانے کا صرف دوستوں کے پاس بیٹھنے کا کبھی اس کے گھر چلے گئے کبھی اس شادی پہ چلے گئے کبھی کہیں چلے گئے اس طرح اگر زندگی گزاری بغیر کسی مقصد کے تو پھر کیا ہوگا پھر آگے کی زندگی مشکل ہوگی اگر اللہ کی نافرمانی کے کام کیے پھر تو پکڑ ہوگی پھر تو سزا بھی ملے گی اگر توبہ نہیں کی اور اپنی اصلاح نہیں کی اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی اور اللہ کی نافرمانی کے کام کیے گناہ کے کام کیے تو پھر کیا ہوگا پھر اللہ کے ہاں پوچھو گی اور بڑی سخت پوچھو گی اس وقت کون چھڑانے کے لیے آئے گا قبر میں اگر فرشتوں کے منگر نقیر کے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو ہماری مدد کے لیے کون آئے گا کوئی بھی نہیں آئے گا قبر میں ہمارے ساتھ کون لیٹے گا کوئی بھی نہیں قیامت کے دن کون ہمیں پوچھے گا کہ تمہارا حال کیا ہے ہمارے دوست کدھر جائیں گے سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا اس لیے اقل مند لوگ وہ ہیں جو اپنی اس زندگی کو سوچ سمجھ کے گزارتے ہیں